اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں صورت بکرہ کی آیت نمبر چالیس سے اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ حسان جو میں نے تم پر کیے اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار اور مجھ ہی سے ڈرو آج کے ہمارے فسٹ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے نیو کیبنٹ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اغوانستان طالبان نے نئی کیبنٹ کا اعلان کر دیا ہے اس نئی کیبنٹ میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اور آیا کہ یہ نئی کیبنٹ آل انکلوسیف بنائی گئی ہے یا نہیں بنائی گئی یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے اور ان لوگوں کے نام بھی دیکھیں گے کہ جن کو شامل کیا گیا ہے کیبنٹ میں اور اس نئی کیبنٹ کی وجہ سے کیا اغوان طالبان کو انٹرنیشنل ریگنیشن مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا انرجی آپشنز کونسا لاف کامن انٹرسٹ انڈیکیٹیو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان کو یعنی کہ اس کو سمپل بول سکتے ہیں آئی جی سی ای پی پلان کو لیکن سندھ نے اس کی مخالفت کی ہے کیونکہ اس پلان کے مطابق جو آپ کی ہائیڈرو پاور ہے آپ اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے اور سندھ کے جو رائپیرین ایریاز ہیں لوور ریور بینک ایریاز ہیں ان کو نقصان ہوگا اور اس میں یہ ٹارگٹ بنایا گیا ہے کہ جو آلٹرنیٹیبل رینیویبل انرجی پلان ہے 30% سے اس کو ریڈیوز کر کے 10% کر دیا گیا ہے سولور اینڈ وینڈ پہ ہم ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوں گے ہم زیادہ تر وارٹر انرجی پہ ہائیڈرو انرجی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی ہم اس میں سٹڈی کریں گے مین پرپس آئی تینک ان کا یہ تھا کہ لون سیکیور کیا جائے ورڈ بینک سے لاسٹ ایڈٹوریل ہے ہمارا ڈیپیٹیبل سیلیکشن اس ایڈٹوریل میں ہم پاکستان کی جو ورڈ کپ کے لیے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے کر کے ٹیم کی سیلیکشن کی گئی ہے اور اس کے بعد فورن ریزیگنیشنز آئے ہیں ہیڈ کوچ مصباہ الحق اور بالنگ کوچ وغیر یونس کیس کی کیا وہ جو ہاتھ رہی ہیں یہ لوجک ڈیفائنگ سیلیکشن کیوں کی گئی ہے کیو سیلیکٹر محمد وسیم ابھی تک اس کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور بابا رازم نے بھی اس پر سکانس لیا تھا کہ ٹیم ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی ٹیسٹ ٹیم کی کیپٹنسی سے ہٹا دیا جائے گا تو یہ رمیز راجہ بھی سیلیکٹ بھی نہیں ہوئے اور اتنے کنٹروورسیز کل رہی ہیں اس کے پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہ کیا اثرات ہوں گے تمام چیزیں ہم اسے ایڈیٹوریل میں لے کر چل رہے ہوں گے دیانے والے ویورز کو بتاتے چلیں یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکل ورڈز کے میننگ ہیں ریڈ کلر میں پنکٹویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا گرین کلر میں ہمارے پاس ایمپورٹنٹ فیگر ہوں گے فیکٹس ہوں گے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایکوا کلر ہے اس میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکس ہوں گے اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے سٹور سے خان ورچول اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ تمام ایڈیٹوریلز ہائیلائٹڈ فارم میں موجود ہیں اچھا کبھی کبھار میں یہ اپلوڈ کرنا بھول جاتا ہوں تو آپ پرشان نہ ہوا کریں آج میں انشاءاللہ یہ ایڈیٹوریل اپلوڈ کر دوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل سے وائلڈ افغان طالبان انانسٹ ممبرز آف انٹیریم کیبنٹ ابوری کیبنٹ کے ممبرز انانسٹ کر دیے گئے ہیں افغان طالبان کی جانب سے ٹیوزڈے والے دن ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹنس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے نئی حکومت کی فارمیشن میں اٹیز انکلیر لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ جو دوسری سیاسی قبائلی اور اتنی گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کیا وہ افغانستان کی گورننگ ٹیبل پہ جگہ بنا پائیں گے یا سیٹ حاصل کر پائیں گے نیرلی آل آف دی کی پوسٹ اناؤنس بائی دی تالیبان سپوکسمن تالیبان کے سپوکسمن کی جانب سے جو تمام اہم پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ have been handed over to سینئر تالیبان clerics our leaders یہ تمام سیٹس دی گئی ہیں جو سینئر تالیبان مولا مولوی یا ان کے لیڈرز تھے مومنٹس آرم گروپ کے اور سیاسی وین کے all groups have been represented تمام گروپس کو represent کیا گیا ہے ایسا دعویٰ کیا ہے تالیبان کے سپوکسمن اور نئے انفارمیشن منسٹر نے جن کا نام ہے زبیاللہ مجاہد however تہم it was not immediately apparent یہ فوراں سے واضح یا evident نہیں تھا whether members of تاجیخ ہزارہ and عوضبے communities are also part of new ruling structure کے نئے حکمران جماعت کا حصہ ہوں گے تاجیخ ہزارہ اور عوضبے گروپس موروور مزید یہ کہ on monday the taliban head interpenshin monday والے دن taliban پنشیر پہ بھی قوضہ کر چکے ہیں up till now a stanch bastion of anti-taliban opposition اب تک یہ سب سے committed strong hold bulwork تھا anti-taliban مخالفت کا and raise their black and white standard in the valley اور انہوں نے اپنا unequivocal absolute clear cut standard raise کیا تھا اس والی میں پنشیر والی میں cementing their hold over practically the entire country اس کے بعد اب طالبان کا پورے ملک پہ hold آ چکا ہے leading taliban opponent احمد مسعود جو سب سے بڑے مخالف تھے طالبان کے احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں has vote to fight on انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنی مضامت جنگ جاری رکھیں گے yet his rivals now controlling his home base اگرچہ اب ان کے جو مخالفین ہیں یعنی کہ طالبان اب ان کی home base پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں it remains to be seen یہ دیکھنا باقی ہے how he will organize his resistance کہ وہ اپنی مضامت کو کس طرح سے organize کریں گے the key question confronting the طالبان now is that اب جو اہم سوال جس کا طالبان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو عالمی recognition عالمی طور پر کب تسلیم کیا جائے گا طالبان officials have said طالبان کے officials کا کہنا ہے کہ they want strong and healthy relation with other states کہ وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ مضبوط اور صحت مند تعلق چاہتے ہیں however تاہم this is contingent on number of things یہ depend کر رہا ہوگا انحصار کرے گا بہت ساری چیزوں پہ پہلی چیز کیا ہوگی the طالبان need to assure the world طالبان کو دنیا کو یہ یقین دھیانی کرانی ہوگی that the things will be different this time کہ اس وقت جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہوں گی ان کی جو ماضی میں حکومت تھی اس پہل تھا اس سے where respect of fundamental rights including women's rights is concerned جب بات آتی ہے بنیادی حقوق اور عورتوں کی حقوق کی secondly دوسری بات یہ ہے they must pledge ان کو یہ promise کرنا ہوگا کہ وہ action لیں گے foreign terrorists دہشتگردوں کے خلاف جو کہ اغوان سائل پہ موجود ہیں جن میں اس خورسان چپٹر ہے moreover مزید یہ کہ when they talk of an inclusive government جب وہ ایسی حکومت کی بات کرتے ہیں جس میں تمام لوگ شامل ہوں گے they must deliver on these promises تو ان کو ان وعدوں پہ بھی پورا اترنا ہوگا this means all of اغوانستان major ethnic groups اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام ethnic groups جو اغوانستان میں موجود ہیں مذہبی منالٹیز اقلیتیں ہیں اور اس طرح سے جو عورتیں ہیں اغوانستان کی ان کو governance میں حصہ دینا ہوگا also مزید یہ کہ while they may have taken پنچیر پہ قبضہ کر چکے ہیں instead of opening a new front ایک نئی front open کرنے سے بہتر ہے کہ طالبان کو urge کرنا چاہیے insight کرنا چاہیے کہ جو resistance ہے valley میں جو مضامت کے group ہیں valley میں وہ ان کو join کریں negotiating table پہ بات چیز کی table پہ اور وہ ایک سمجھوتے پہ پہنچ سکیں اغوانستان has witness decades of bloodshed اغوانستان نے دہائیوں تک جنگ دیکھی ہے and it's a duty of all groups اور یہ تمام groups کی ذمہ داری ہے obligation ہے اور خاص طور پہ طالبان کی کیونکہ اب انہوں نے نئی cabinet announce کر دی ہے double commas ہیں flow of sentence maintain رہے گا طالبان پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ مزید conflict سے prevent کریں بچیں the طالبان actions over the next few days and weeks will decide آنے والے دنوں اور ہفتوں میں طالبان کے action یہ فیصلہ کریں گے whether the international community grants the new set up recognition کے کیا عالمی برادری نئے set up کو تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی therefore اس لیے it is the best interest of اغوانستان یہ اغوانستان کے مفاد میں ہے for the countries new rulers to create truly inclusive administration کے ملک کے نئے حکمران ایک ایسی administration set up بنائیں جس میں تمام ethnic religious groups شامل ہوں next territorial ہے ہمارا energy options the government expects حکومت یہ توقع کر رہی ہے کہ the CCI approved council of common interest کی approved کی گئی indicative generation capacity expansion plan 2021 30 کے یہ جو plan ہے یہ tackle کرے گا address کرے گا vital issues کو اہم معاملات کیا ہیں جس طرح سے access capacity ہے زائد صلاحیت ہے اور مہنگی non transparent غیر شفاف power contracts ہیں indeed بے شک یہ جو IGCEP ہے یہ provide کرے گا نئے power generation projects جو in accordance ہوں گے demand supply fundamentals کے open اور competitive action non-hydro renewable energy جو target set کیے گئے تھے پہلے اب ان کو downward revision کی گئی ہے لائک کے پہلے 30% کا target set کیا گیا تھا اب 10% کا target set کیا گیا ہے تاکہ جو share non-hydro renewable energy کا ملک میں overall generation mix میں اس کو boost کیا جائے اور alternative renewable energy plan کو کتنا revise کیا گیا ہے 30% 2030 میں جو target تھا اس کو 10% کر دیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں defeat کرتی ہیں اس objective کو مقصد کو جو کہ آگے کی جانب move کیا جائے cleaner affordable electricity حاصل کی جائے اور جو power sector debt ہے اس لئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت اس پلان کی مخالفت کر رہی ہے شارٹلی آفٹر the cci decision council of common interest کے فیصلے کے بعد سندھ کے energy minister نے twitter پہ اپنا بیان دیا ہے اور یہ دلائل دی ہیں کہ igcep bulldoze کرتا ہے debolish intimidate کرتا ہے cost effective efficient wind and solar power projects کو اور violates کرتا ہے استحصال کرتا ہے are plan national electricity policy اور نپرا guidelines کا are ہمارے پاس alternative renewable energy insisting that یہ ضد کرتے ہوئے کہ prime minister کو misled کیا گیا ہے he went on to state انہوں نے یہ state کیا ہے کہ سندھ would rest its case before a joint parliamentary session کہ یہ جو case ہے سندھ joint parliamentary session میں لے جائے گا تاکہ جو cci ka decision ہے اس کو reverse project کرنے میں سندھ اکیلہ نہیں ہے جو کہ ایسا نظر آتا ہے کہ اپروف کیا گیا ہے تاکہ پروکیور کیا جائے حاصل کیا جائے ورڈ بینک کا 400 million ڈالر کا قرضہ پاکستان پروگرام فار affordable and clean energy loan کے تحت ایک ایسے وقت پہ جب trade deficit بہت زیادہ ہو چکا ہے ویرئیس سیول سیول سیٹی گروپ اور اکیڈمک نے جولائی میں سمیٹ کیا تھا پاور سیکٹر ریگولیٹر کو اپنے افجیکشن اترازات انٹی ڈی سی کے پلان کے اوپر اگر ہم سٹارٹ کریں تو IGCP انڈکیٹ کرتا ہے کہ انکریز ہوگا پلان انرجی مکس بنتا ہے اگلے دس سالوں میں یہ خوش آئند نظر آتی ہے ریلیونٹ حکومت کی جنسیز کے لیے جو اچھی ہیں سیاست کے لیے اور بزنس کے لیے لیکن کیا یہ تنقید نکار ہیں وہ ایسا نہیں سوچتے پاکستان شفٹ ہیڈرو پاور اگر پاکستان شفٹ کرتا ہے ہیڈرو پاور کی جانب تو اس کے ساتھ مسائل بھی آئیں گے معیشی کاسٹ آور رنز کے معاملے میں انوائرمنٹل محول کا ڈیمیج بھی ہوگا نقصان ہوگا اور اسی طرح سے بہت برے معاشی اور معاشی جو اس کے نتائج ہوں گے خاص طور پر جو لور رائیپیرین گروپ رائیپیرین ہوتا ہے جو لور رینک بینک آف ریور کی جانب رہ رہ ہوتے ہیں اگر یہ چھپی ہوئی کاسٹ ایڈ کی جاتی ہیں پلاننگ میں تو زیادہ تر جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں وہ اکنامکلی معیشی طور پر فیزیبل ممکن نہیں ہیں یہ تمام باتیں نہیں ہیں انٹی بیسی کا دعویٰ ہے تو اس کے کنٹریری کیا ہے تقریبا نائیٹی سیون پرسینٹ جو نئے ہائیڈرو پاور ہوں گے یہ لارڈ ڈیم سے آئیں گے جو انٹینسی فائی کر دے گا جو پہلے سے ہی ہمارا موجودہ اندرونی پانی کے اوپر جھگڑا ہے دیر فور اس لیے شفٹ ہائیڈرو پاور کی جانب شفٹ کرنا مشکل ہوگا اس کو ڈیفینڈ کرنا خاص طور پہ معیشی معاشرتی اور ایکالیجیکل کاسٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم حالیہ ورڈ بینک کی سٹڈی کو دیکھیں جس میں یہ نوٹ کیا گیا ہے پاکستان میں ضرورت ہے ریپیڈ ایکسپینشن کرے رینیویبل انرجی سورسیز میں جن میں سولر اور وینڈ انرجی سورسیز شامل ہیں کیونکہ یہ سب سے سستے سورسیز ہیں گلوبل گلوبلی اگر ہم دیکھ عالمی طور پہ انرجی پروکیور کرنے کا ہمیں سیاسی ویل کی ضرورت ہے سپورٹ کرنے کے لئے تاکہ خفٹ کیا جا سکے محول کے دوستانہ اور افولڈیبل نان ہائیڈرو رینیویبل پاور کو بجائے اس کے ایک مرتبہ پھر سے ہم ہائیڈرو پاور کے جانب جائیں اور جو وارٹر کا کنفلکٹ ہے اس کو مزید بڑھا دیں لاسٹ ریٹوریل ہے ہمارا دیبیٹیبل سیلیکشن یہ ریمائنڈر تھا ان دنوں کا جب پاکستان کرکٹ ایک کا والے دن ایک اسی طرح سے لوجک سیلیکشن کی گئی ہے نیشنل ٹیم ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے اس کے بعد فوراں سے استیفہ دے دیا ہے ہیڈ کوچ مس پاول حق نے اور بالنگ کوچ وقار یونس نے ایسا ہوا ہے صرف 47 ڈیز بیفور جب پاکستان اپنا ٹور سٹارٹ کرنے والا ہے یو اے میں جس میں ہائی والٹیج کلیش ہونے ہیں انڈیا کے ساتھ تو اس وجہ سے بہت زیادہ کیاس کیاس کیس سٹارٹ ہوا ہے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے اپنے 15 من سکارٹ کو پرفیکٹ کہا ہے تجربے کا اور نوجوانی کا ایون اپیرنگ اٹ ٹیلیویین شو وہ وسیم بیدامی کے ساتھ ٹیلیویین شو میں بھی آئے ہیں اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اس سیلیکشن کو جبکہ راشر لطیف ان کے مخالف ان پر تنقید کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ٹیم کو سیلیکٹ کیا ہے کیپٹن بابر آزم اور ٹیم کی منیجمنٹ کے ساتھ مشاورت کر لیکن ہم نے دیکھا ٹیم منیجمنٹ آؤٹ تھی کچھ ہی منٹس بعد اس اناؤنسمنٹ آف سکوارڈ کے اور بابر آزم نے بھی کال کیا ہے اس سکوارڈ کے اوپر جس کی وجہ سے ان کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے اور یہی ٹیم جائے گی اب نیزیلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹی ورڈ کپ سے پہلے کھیلنے کے لئے تو ان کی پروفارمس مزید واضح ہو جائے گی مس بار وکار کے دو ٹاپ سی ٹروی یئرز رہے ہیں اپ سائیڈ ڈاون یئرز رہے ہیں تو جو پی سی بی کی چیئر مین ہیں رمیز راجہ ابھی انہوں نے اوت بھی نہیں لی ابھی وہ سیلیکٹ بھی نہیں ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادت ازادات کھڑے ہو چکے ہیں انہوں نے غیر تسلسل جو پرفارمس تھی ان کے بارے میں بولا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو علی کا جو ریٹن ہے سکوارڈ میں اور اسی طرح سے خوش دل شاہ اور آزم خان کا سیلیکشن ہے ریزارو وکٹ کیپر کے طور پر اس کی وجہ سے بہت زارے تحفظات کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سیم سیلیکشن ہے مسٹر وسیم کلیمز ہسٹری ہیس شون مسٹر وسیم کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ نے یہ شو کیا ہے کہ نئے پلیئرز کو ٹورنمیٹ میں لے جانا پاکستان کے لئے فیدہ من ثابت ہوا ہے اگرچہ جو بہت ساری سیلیکشن ہیں وہ نئی نہیں ہیں اور پلیئرز کو ٹرائی کیا جا چکا ہے اگر ماضی میں دیکھیں جو پاکستان کی ٹیم ہے مرکیورل ایز ایور ڈبل ڈیش سنٹیمز بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ ان پریڈکٹیبل رہی ہے انہوں نے ایونٹ میں اچھا پرفارم کیا ہے باوجود اس کے جو بیلڈ اپ تھا میجر ٹورمیٹس میں وہ اچھا نہیں تھا دا نیشن ویل پری قوم دعا کرے گی دی ونس دا ٹیم ڈیفائز آرڈ کے ٹیم وہ اکمپلش کر لے جو کہ ممکن نظر نہیں آرہا تھا اور کرکٹ کے جو فین ہیں ان کو چیئر کرنے کے لیے خوش ہونے کے لیے موقع مل جائے سینئر پلیئر ہیں جیسا کہ شویب ملک وحاب ریاض ہے اگر آپ کرکٹ میں دل جس بھی رکھتے ہیں تو آپ کچھ اور پلیئر کے نام بھی لا سکتے ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا کرکٹ کے سکوار میں جن کا ہونا ضروری تھا اور جو اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم